بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس ویڈیو لیسن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن ڈو کونک سیکشن ڈ سرکل ڈ ایٹس جنرل ایکویشن یعنی کہ اس لیسن میں ہم جو بات کریں گے سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے کونک سیکشن کے کونک سیکشن ہے کیا چیز اور اس کے بعد ہم سرکل کے بارے میں اور اس کی کچھ چند پراپرٹیز اور اس کی جو جنرل ایکویشن ہے اس کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے تو آپ اگر میرے چلنے پہ نہیں ہوں تو پلیز میرے چلنے کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ انشاءاللہ آئیس سے آنورڈ میں میت فورج جلو تھری کے شار لیکچر اپروڈ کرنے جا رہا ہوں ابھی ہم چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی جانے ہمارا سیکشن ٹھیک ہے تو کونک سیکشن جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کون یہ کسی کون سے نکلا ہوا یعنی کونک سیکشن ہے اگر ہم کوئی کون لے لیں دو ان کو ہم اس طرح ترتیب رکھیں ایک کون اس طرح اور ایک اس طرح اور اس کو اگر ہم ایک کسی پلین سے کٹ کر دیں سٹریٹ پلین سے بالکل تو وہ ہمیں ایک سرکل دیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اسی پلین کو ہم تھوڑا سا بیزوی کر دیں ہے اس کا اینگل تھوڑا سا چینج کر دیں ہمیں بن جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس پلین کو اس طرح کٹ کریں تو ہمارے پاس پیرا بولا آتا ہے اور اگر پلین اس طرح کٹ کریں ان کون کو ہمارے پاس سیکشن جو ہے وہ کون سے ہمارے پاس فور قسم کی جو بنتی ہیں سرکل پیرا بولا ان چار چیزوں کو ہم ملا کے کونک سیکشن کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کریں گے سرکل کا اس کے سٹیپ بسٹیپ پھر ہم پیرا بولا کے بارے میں سٹیڈی کریں گے اور اس لیکچر میں ہم نے صرف ابھی سرکل کے بارے میں پڑھنا ہے تو سرکل سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سرکل ہے کیا چیز جیسے کہ میرا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے سرکل ایٹی سیٹ او پوائنٹس ویچ آر ایکوی ڈسٹنس آر فراما فکسٹ پوائنٹ ایٹ سینٹر یعنی کہ ہمارے پاس ایک فکس پوائنٹ ہوگا سینٹر جو کہ سی ہے ٹھیک ہے اس سے ہم نے ایک کامن ڈسٹنس لے لینا جس کو ہم آر کہتے ہیں اس کامن ڈسٹنس سے جو پہ جتنے بھی پوائنٹ ہوگے ان کو اگر ہم آپس میں ملا دیں گے تو ہمارے پاس ایک سرکل بن جائے گا یعنی کہ جیسے یہ ہمارے پاس سینٹر جو ہوتا وہ سی ہے اور پوائنٹ پی ہے ہمارے پاس اس کے درمیان جو ڈسٹنس آر ہے ابھی ہم اس سرکل پہ کوئی بھی پوائنٹ لیں گے اس کا جو ڈسٹنس ہوگا وہ سیم ہوگا آر کونسٹنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے ابھی ہم چلتے ہیں ایکویشن کی جانب آہ ڈیریویشن آف سرکل ایکویشن آہ سرکل کی جو ایکویشن ہم اس کی آہ ڈیریویشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سرکل لیتے ہیں ایکس اور ایک پوائنٹ پی لیتے ہیں ایکس انڈ وائی یہ ہمارے پاس پوائنٹ پی ہے ابھی ہمارے پاس اگر ہم اس پوائنٹ کو اوریجن سے ملائیں تو یہ ہمارے پاس ڈسٹنس آر ہے اور اس کو اگر ہم پوائنٹ کو سٹیٹ پرپینڈکل ہو نیچے ڈراغ کر دیں تو یہ اس پوائنٹ پا ایکس ایکس کو جو ہے وہ کٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس ایک رائی ٹرائینگل بننگی ہمارے پاس رائے ٹرائینگل سی اے پی جو ہمارے پاس ٹرائینگل بن گئی ابھی اس ٹرائینگل پر آگر ہم فیسیہ کو فارمولا لگائیں تو فیسیہ کو فارمولا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس احفاتیز ہوتا ہے یعنی ہم نے آر کلیئر کیا ہوئے اس کا سکر یقل ٹو یا سیانت کچھو ڈسٹنس ہے اس کا سکر پلس یا سیانت کچھو ڈسٹنس اس کا سکیر ہم لیں گے ہاں تو ایکول ہوتے ہیں تو آر کا سکیر ڈو ایکس مائنس زیرو کا سکیر پلس وائی منس آہ زیرو کا سکیر یعنی کہ ایکس سے ہم زیرو کو کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں سے یہاں کا ڈسٹنس آ جائے گا اور وائی منس زیرو کریں گے تو ہمارے پاس یہاں سے یہاں دا کا ڈسٹنس آ جائے گا تو ہمارے پاس ایکویشن بن گی آر کا سکیر is equal to x کس کے پلس y کس کے یہ ہمارے پاس ایک جنرل ایکویشن بن گی کسی بھی سرکل کی ابھی translation آف ایکسز کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سرکل ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ ریجن نہیں ہے اور ریجن سے چینج ہے یعنی کہ زیرو زیرو نہیں ہے وہ کوئی بھی سینٹر ہے تو ابھی ہم پہلے ہم نے جو سرکل جو پہلے اوپر دیکھا جس کی ایکویشن ہم نے ڈرائیو کی تھی اس کا سینٹر یہ تھا زیرو زیرو پہ تو یہ اس کا سینٹر تھا یہاں پر زیرو زیرو پہ لیکن ابھی ہم نے سینٹر چینج کر دیا یہاں پر سینٹر کر لیا اور جس کے کوارڈنیٹ ہمارے پاس ہے ایچ اینڈ کے کے تو ہمارے پاس یعنی کہ یہ سینٹر ہے یہ موب ہو گیا ہے ایچ اینڈ کے پر تو ابھی اس کی جو ایکویشن بنے گی سیم وہی پروسیجر ہے ہم ایک پوائنٹ پی ایکس اینڈ وائی لے لیں گے اس کو اگر ہم ڈرائی کریں گے تو ہمارے پاس ایک جو ہے رائی ٹرائنگل بن جائے گی اولی فیس اگرس فرمولہ گلہ لگائیں گے ہمارے پاس آر کا سگیر ابھی ایکس مائنس ایچ کا سگیر یعنی کہ یہ والا جو ڈسٹنس ہے یہ ہمارے پاس اگر ایک سینٹر ہمارے پاس آ جائے گا اور اگر ہم وائی میں سے نکالیں گے تو یہ والا ڈسٹنس آ جائے گا تو آر کا سگیر ایکس منس ایچ کا سگیر اپلس ی منس ایچ کی کا تو اس ایکویشن میں اس کو ہم سٹینڈرڈ ایکویشن کہتے ہیں کسی بھی سرکل کی اور اس ایکویشن میں ہمارا پاس سینٹر سی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ایچینڈ کے ایک ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سم بیسک پرابرٹیز ہیں سرکل کی ڈائیامیٹر ہے تو ڈائیامیٹر ایک لائن ویڈ جوائن ٹو پوائنٹس اون سرکل اینڈ پاسنگ سرو دا سینٹر اس کالڈ ڈائیامیٹر آف سرکل یعنی کہ ہمارے پاس ایک سرکل اس سرکل پر یہ پوائنٹھ پی وینو اور اس دو پوائنٹس جو لائن جوائن کریں اور وہ سینٹر میں سے بھی پاس کرے تو ایسک ویڈ کا ہم ڈائیامیٹر کہتے ہیں دی ڈائیائیامیٹر آہ جو ہے وہ ڈو آ رہا ہے یعنی کہ یہ явvania سے یہاں سی آہ آ رہا گیا دی اینڈ ہمارے پاس آ رہا ہя ہوا بھی ایک ڈائیامیٹر طرح لائنیا لیکن یہ ہے کہ یہ لائن سینٹر میں سے پاس نہیں کرے گی جوائن ٹو پوائنٹس ہونا آن دا سرکل بٹی ڈیزنٹ پاس سرو دا سینٹر آف سرکل اس کال ڈا آن کو ہڈ یعنی کہ اگر میں اس پی آن پیچر پہ آؤں تو اگر یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے پی وان این پی ٹو تو ان دونوں پوائنٹس کو جو لائن جوائن کر رہی ہیں ہم اس کو کوڈ کریں گے کیونکہ یہ سینٹر سے پاس آؤٹ نہیں ہے اگر یہی لائن سینٹر سے پاس آؤٹ کر جائے ہم اس کو کہتے ہیں ابھی ان دو پوائنٹس کو یہ جو کرب بن رہی ہے اس کو ہم آؤٹ کا تو وہ جو پوائنٹ آؤں جو آرک بنائیں گے اس کو ہم کرب جو بنائے اس کا wirker کہیں گے اور اس کرب کے انڈر جو جتنا بھی ایریا آجے گا اس کا ہم سیکٹر کہیں گے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میں چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ